افتخار احمد کے بھرپور لٹھی چارج کے باوجود پاکستان فتح کے قریب آ کر حمد ہار گیا سیریز کے تیسرے ٹی ٹوئیٹی میچ میں پاکستان کو کیویز کے ہاتھوں چار رنز سے شکست افتخار احمد نے ساٹھ رنز کی دھوان دار اننز کھیلی تفصیلات کے مطابق پاکستان اور لیوزیلینڈ کے دریمان جاری سیریز کا تیسرے ٹی ٹوئیٹی میچ لاہور کے قضافیہ سٹیڈیم میں کھیلا گیا کیویز نے ٹاست جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا کیوی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ پیس اوورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر 163 رنز بنائے پاکستان کے جانب سے شہین شاہ آفریدی اور ہارس روف نے دو دو وکٹ نے حاصل کی حتف کے تاقبوں میں پاکستان کی پوری ٹیم 169 رنز پر سمٹ گئی پاکستان کے جانب سے افتخار احمد نے ساٹھ رنز کی دھوان دار اننگز کھیلی اور ٹیم کو فتح کے قریب لے آئے تاہم وہ آخری اوور میں فتح سے ایک قدم کی دوری پر آؤٹ ہو گئے افتخار احمد نے چوبیس گیندو پر ساٹھ رنز کی دھوان دار اننگز کیلی افتخار احمد کی اننگز میں چھ چکے اور تین چوکے شامل تھے اس کے بعد لاسٹ میں ہارس روف بھی باؤنڈری لگانے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے اور پاکستان کی ٹیم پورے بیس اوورز میں 169 رنز پر آؤٹ ہو گئی یوں نیوزی لینڈ چار رنز سے جیت گیا نیوزی لینڈ کی جانب سے نیشم نے تین وکٹیں حاصل کر کے ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا واضح رہے کہ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز میں پاکستان کو دو ایک ہی برتری حاصل ہے سریز کے بقیہ ٹی ٹوئنٹی میچز راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کرکست جوڑی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے غفار سپورٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن تباہ دیں